میرا یہ سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہیں اور باپا کے دروازہ ہے تو اگر باپ اپنے کو چھوڑ کے چلے جائے تو جنت کے دروازے کو راضی کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا بھائی نے جو ایک سوال کیا ہے کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہیں یہ بھرحال حدیث کے اندر ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہیں اور باپ جنت کا دروازہ ہے دروازہ ہے یا باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے ابھیل بھائی کا سوال تھا کہ پھر اگر والد چلے جائے تو ان کو راضی کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں وہ چلے جائے مراد مثلا ناراض ہیں یا پھر دور ہیں ان سے اگر یہ مراد ہے تو بہرحال وہ راضی کر لیں منا لیں پھر معاملہ ختم ہو جائیں گے لیکن دور سے مراد وہ نہیں ہیں ایسا کچھ مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ ناراض ہوگا چھوڑ کر چلے گئے ابنی آنے والے ہیں تو بہرحال یہ کہوں گا وہ ان کو منائیں ان کو سمجھائیں اور ان کی اصلحہ کریں ان کو راضی کریں یہی معاملہ ماں کے لئے ہوا کہ ماں کی خدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں کی خدموں کو نیچے نہ رکھنے دے ہر بار جا جا کے نیچے ڈھونے کہ وہ جنت خدموں کے نیچے کہاں ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی خدمت کر کے تم جنت جا سکتے ہو اور ایک اور حدیث اس کی تائید پر جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل اللہ سلام آئے تھی اور مجھ سے کہا کہہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لانت ہو شخص پر حلاکت ہو شخص پر بربادی ہو شخص کے لئے جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپی کی حالت میں مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو کہو آمین تو میں نے کہا آمین تو پدا چلا ماں باپ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کی خدمت کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے اور ماں کا سپیشل مقام ہونے ویسے کیونکہ تین درجہ زیادہ ہے والد سے جنت حدموں کے نیچے کہا گیا اور والد کیونکہ جنت کا دربادہ ہے کیونکہ وہ بھی ایک سپیشل مقام رکھ کر ان کی ایک ذریعے انسان جنت میں جا سکتا ہے خدمت کر کے منع کر ان سے اچھا سلوک کر کے اچھی بات کر کے بہرحالت اگر ان آراز ہے تو منعیے سمجھائیے معافی مانگ لیجئے کوئی چیز پسند نہیں تھی تو اس کو واپس کر دیجئے ان کے پسند کے مطابق کام کیجئے ٹھیک ہے لیکن یہ تمام چیزیں بھی شریعت کے دائرے میں ہوں گی میں نے ایسے بہت سائے لوگوں کو دیکھا کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے والدین کا مقام بتایا ہے ان کے مقام کو تو سمجھ جاتے ہیں اور اللہ رسول کے مقام کو نہیں سمجھتے سمجھا جیسا ماں باپ بول رہے شرک کرو تو میں شرک کر رہا تو ماں باپ بڑے یا اللہ اور اس کا رسول بڑھا ماں باپ کا مقام کس نے بتایا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے کے ماں باپ کو آپ ماندے اس کا مطلب ہے سمجھے لیکن یہ بھی غلط ہے لہٰذا ان کا بہت بڑا مقام ہے ان کی خدمت وغیرہ شریعت کے دائرے میں جبکہ کوئی حرام کو غلط کام تو رشتہ توڑنے کی بات کو شرک کرنے کی بات کو کفر کرنے کی بات نہ کریں تو بہرحال اس کو پورا کرنے کی انسان جو چاہے کوشش کرنا چاہیے جتنے ہو سکے مقدار میں کوشش کرنا چاہیے یہ بڑی ہنسید ہے تو اگر والد ناراض ہے تو ان کو منائیں انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں جب بچے منائیں گے تو والدین ناراض ہوتے ہیں خوڑی بہت دیکھے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتے کہ وہ کبھی نہ ان کو معاف کریں بلکہ وہ راضی بہت جلی ہو جاتے ہیں راضی کر لیں انشاءاللہ راضی کرنے کے لئے